بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جو میں بات کرنا ہوں آج کی دو تقرریوں پر بچاتا ہوں بات کرنا آج جنرل ساہر شمساد کو جوائنٹ چیف بنا دیا گیا ہے اس کا فیصلہ ہوا ہے اور جنرل حاسی مونیر صاحب کو آرمی چیف کا فیصلہ ہوا ہے میں اس میں تین باتیں اس موقع پر کرنا چاہتا ہوں رابرشاہ سے خاص طور پر یہ جو میں نے اس دن بات کی تھی کہ ہمارے افواج میں ریٹ ہے، ڈسپلن ہے، میریٹ ہے، سسٹم ہے اس بات کی ایک بہت بڑی دلیل ہے جو اب جو تقرریوں ہوں گی ہیں کہ جنرل ساہر شمساد وہ ایک یتیم تھے ماں باپ ان کے بچپن سے ہی فوت ہو گئے تھے اور وہ کچھ مدت تک یتیم خانے میں رہے ہیں ان کے پروش یتیم خانے میں ہوئی اس سے ثابت ہوا کہ یتیم بھی یہاں تک تینوں مسلح افواج کا آرمی، نیوی، ائر فورس تینوں کا مسلح افواج کا سربراہ ایک یتیم ہے جو اپنی محنت کر کے وہاں تک پہنچا اور آج اس کو فورسٹار جنرل بنا دیا گیا ہے تورسی جنرل آسمونیر ہیں یہ حافظ و قرآن ہیں نہ صرف اکیلے خود حافظ و قرآن ہیں ان کے والد صاحب بھی حافظ و قرآن ہیں اور ان کے دو بھائی بھی حافظ و قرآن ہیں تو یہ دو تقرریہ یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ یتیم ہو لیکن اس کے اندر قوالیٹی ہو تو وہاں پہنچ سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آرمی چیف ہے تو اس کا بیٹا بھی آرمی چیف ہی ہوگا اسی کوئی مثال بھی موجود نہیں دوسرے کہ جنرل آسم حافظ و قرآن ہیں اور حافظ و قرآن بھی ہیں اور انہوں نے علماء کی مجالس میں جب وہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو علماء کرام سے ان کی تجوید اگر اچھی نہیں تھی تو کم بھی نہیں تھی اتنے بہترین قاری ہیں قرآن مجید اور قرآن مجید کا ترجمہ بھی جانتے ہیں اور سیرت سے بھی بہت ان کا تعلق ہے اور عربی میں باتید بھی کر سکتے ہیں اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا اظہار ہونا چاہیے جو رات دن ہم دوسری چیزیں کرتے ہیں جو خیر کی باتیں ان کو پھیلانا چاہیے ایک تو یہ کہ ہمارے ملک کے لیے ہماری افواج کے لیے ہمارے لوگ اس کے لیے قومی سطح ابن لقوامی سطح ابن یہ دو تقرریاں اس کے لئے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی اس کے اندر خیر رکھے اور کوئی بھی اس میں خامی کمزوری فتنے کی بات ہو اللہ تعالی اس کے شر سے ہمیں ہماری افاظت فرمائے یہ جو میں نے یہ کہا نا کہ ان سے ہماری ملقاتیں ہوئی ہیں تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں سنی سنائے بات نہیں ہے جنرل ساہی شمساہ صاحب اتنے خوش اغلاق ہیں اتنے محنتی آدمی ہیں اتنے پروفیشنل آفسر ہیں کہ اگر آرمی مچوں کے نظام نہیں ہیں لوگوں کو اپنے چیزیں بتانے کا تیجیز ہے ہماری سکھنے کی چیزیں جاست مدینہ کا سب سے پہلا سبق جو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے انصار کو بلا کر ان سے عید لیا منا میں ابھی ہجرت نہیں کی تھی آپ نے جو بہتر مرد گئے تھے اور تین خواتین تھی چتر لوگ تھے کل حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت آقابہ مشہور ہے نا وادی آقابہ وادی آقابہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیعت لی گئی تھی بیعت آقابہ وہ بیعت کس بات پہ تھی بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع وطاہ فی عسرینہ ویسرینہ وفی منشطینہ ومکرہینہ وفی اثرت نالینہ ریاست مدینہ بنانے سے پہلے آپ نے یہ اہد لے لیا تھا کہ ہم بات توجہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے اگرچہ ہمارے حالات اچھے ہوں برے ہوں فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو یا ہماری منشاہ کے خلاف ہو تو بھی ہم اطاعت کریں گے وفی اثرت نالینہ اور اگر ہماری حق تلفی ہو تو بھی اطاعت کریں گے یعنی جو اثرت نالینہ ہے اثرا اور عیسار میں فرق ہے عیسار کا معنی ہوتا ہے اپنا حق دوسرے کو دینا اثرا کا معنی ہوتا ہے دوسروں کا حق چیننا تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اجتماعی نظم کو باقی رکھنے کے لیے ریاست مدینہ بننے سے پہلے ہی عید لے لیا تھا کہ جو فیصلہ ہو جائے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہو گیا ہے اس کو ماننا چاہیے اور ظاہر ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا جو سب کے مطابق ہر ایک اپنی اپنی ترجیحات ہیں فیصلہ تو ایک ہی ہوگا اور جو فیصلہ ہو گیا ہے تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرشاد کے مطابق اور جو ہمارے سیاسی حالات ہیں معاشی حالات جتنے خراب ہیں جہاں ہم بالکل ایک جام ہوئے ہوئے ہیں اس سے نکالنے کے لیے ہم سب کو دعاوں کا بھی اتمام کرنا چاہیے اور یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اللہ تعالی نے ایک یتیم کو جوانچیب بنا دیا اور ایک حافظ قرآن کو آرمچیب بنا دیا ہے اور کیونکہ وہ قرآن کو جانتے ہیں قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں سیرت کو جانتے ہیں تو مجھے انشاءاللہ بہت امید ہے کہ وہ بہت خیال رکھیں گے ایسی چیزیں نہیں ہوں گی جس سے خامخہ کی فتنے کی بات ہو انتقامی بات ہو چونکہ ان کو ہم نے سنا ہوا ہے اور کئی بار سنا ہے میں سمجھتا ہوں کاروبار کے حوالے سے بھی بہت اچھی رائے ہیں اور سفارتکاری کے حوالے سے بھی بہت غیر معمولی ان کے اندر صلاحیت ہے جتنے ہم نے ان کو دیکھا ان کی گفت کو سنی ہم نے چاہے وہ سعودی عرب ہو چاہے وہ عمارات ہو چاہے وہ ترکی ہو چاہے وہ یورپ امریکہ کے ممالک ہو اور اس وقت ہمیں اسی قیادت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ میں تعفیق تعافیٰ فرمائے شبانک اللہم و بیہم شد اللہ